دیکھیں گے پیتھالوجی میں مارفولوجی آف ایروزیble سیل انجوری اس کے پہلے ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا کی ایروزیل سیل انجوری کیا ہوتی ہے کیسے کاوز ہوتی ہے کیا پیتھالوجین۶ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لاغ سے مارفولوجیکلی آپ کیسے بتا کر سکتے ہیں یا مارفولوجکلی ایروزیvals جنجوری کیسے ہوتی ہے یہاں ہم اسے بولیںichts irreversible cell injury میں morphologically کیسے بدلہ ہوتا ہے یا کیا morphological چینجز ملتے ہیں تب morphology کے بیس پہ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ irreversible cell injury کیا ہوتی ہے یا irreversible cell injury میں کیسے morphological چینجز ہم کو ملتے ہیں یہ پتہ ہم کو ہونے چاہیے most important topic ہے یہ کیونکہ یہاں سے بہت سارے government جب کے question exam کو crack کرنے کے لیے آپ کے جو exam ہوتے ہیں second year کو اسے پاس کرنے میں important questions یہاں سے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جو morphology of irreversible cell injury کی بات کریں گے اور جب بھی ہم irreversible cell injury بول رہے ہیں اس کا مطلب cell death کے بارے بات کر رہے ہیں کیسے ہو رہی ہو cell death کی ہم بات کریں گے اس میں تو cell death مطلب is a state of irreversible cell injury ٹھیک ہے cell death مطلب cell dead ہو گئی ہے وہاں سے پھر سے reverse نہیں ہو سکتی ہے ایسی condition ایسی state ایسی condition جس سے cell reverse نہیں ہو سکتی ہے اسے ہم بولیں گے irreversible condition irreversible cell injury اور exactly وہاں پر ہمیں کیا ملتی ہے cell death ملتی ہے ٹھیک ہے تو cell death a state of irreversible cell injury ٹھیک ہے a state of irreversible cell injury ٹھیک ہے it occurs in living body most important point یاد رکھنا ہے آپ کو living body میں exam میں آگے شورٹ نوٹس میں cell death cell death کا مطلب کیا ہے is a state of irreversible cell injury it occurs in living body ٹھیک ہے two forms میں ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے local and focal changes local and focal changes in living body local and focal کی بات کر رہے ہیں مطلب اس کی ہم بات کریں گے ایک دم cell cellular level کی بات کریں گے کیونکہ ہماری body جو ہے cell کی بنی ہے cell سے tissue بنتا tissue سے organ منتا ہے تو جب ہم cell کے بات کریں گے individual cell کی بات کریں گے cellular level پہ ہمیں جو changes ملیں گے ٹھیک ہے تم اسے مولیں گے local and focal ٹھیک ہے living body کی cell میں local and focal changes ٹھیک ہے اور وہاں پر ہمیں ملتا ہے جو morphology ملتی ہے ہمیں جو ہے irreversible cell injury یا cell death ہم کو مل رہی ہے وہ local and focal changes ہو رہے ہیں living body میں وہ ہو رہا ہے autolysis کے دورہ کس کے دورہ ہو رہا ہے autolysis کی process سے میں نے کیا بول رہا ہوں جو باری cell injury ہے irreversible cell injury ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں cell death کی جو cell death ہوتی ہے یہ دی ہم بات کریں گے ایک organ ہے اور organ میں 32,30 یا 40 یا 100 cell dead ہو رہی ہیں تو اسے ہم local and focal changes ہم بولتے ہیں لیکن جو آپ کی 200 200 200 جو آپ کی cell dead ہو رہی ہے cell death ہو رہی ہے وہ local focal changes کہلائے گا لیکن اسے کرنے کے لئے کون responsible ہے وہاں پر ہوتا ہے autolysis necrosis apoptosis تین طریقے سے local and focal جو cell death ہے local and focal changes ہوتے ہیں تین طریقے سے ہوتے ہیں autolysis کے دور ہو سکتا ہے cell death جو ہوتی autolysis کے دور ہو سکتی ہے necrosis کے کرن ہو سکتی ہے and وہاں پر ہمیں ہو سکتی کس کرن سے apoptosis تین important process ہوتی ہیں جو cell death کے مل سکتا ہے necrosis مل سکتا ہے and apoptosis مل تین cell dead process ہے یا ہم بولیں گے جو dead cell ہو گئی ہے اس کو clean کرنے کے لیے جیسے کوئی оргان ہے وہاں cell dead ہو گیا تو اس کے لئے use less ہے تو اس cell کو dead کرنے کے لئے process کے ساتھ میں ایک important point ہو گیا ڈھٹنا ہے کہ جو 100 cell ہیں ان کو وہاں سے clean کرنا پڑے گا ساب کرنا پڑے گا یہ تو وہاں کی دوسری cells کو dead کر سکتی ہیں تو ان کو clean کرنے کے لئے بھی یہ process ہوتی ہے artolysis necrosis and apoptosis اب ہم دیکھیں گے artolysis کیا مطلب ہوتا ہے جب کسی cell کی end of life ہو گئی تو کسی بھی part کا end of life آ رہا ہے کوئی بھی cell کا end ہے life کا جو ہے جو آپ کی end of life ہو رہی ہی اس condition میں cell dead کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر responsible ہوتا ہے gangrene gangrene process ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے pathological calcification دیکھن کونسا ہوتا ہے pathological calcification اس پرکار سے جب بھی ہم morphology of irz river surgery کی بات کریں گے تو اس میں ہم پڑھ نا آر اوٹ آر نا اپ 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 ٹو تین ہوتی ہے local and focal living body میں living body میں ہوتا ہے end of life جب آپ life end ہو رہی ہے کسی بھی cell کی human body کی تب آپ کو ملتا ہے gangrene pathological calcification pathological calcification آپ کو ملے گا end of life میں آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے important question بنتے ہیں autolysis اپ individual question بنتا negrosis بنتا paproces بنتا in pathology calcification بنتا ہے سب کو ہم دیکھیں گے detail میں ٹھیک ہے پہلا ہم دیکھتے ہیں آج autolysis کیا ہوتا ہے ٹھیک autolysis جب بھی ہم autolysis کی بات کریں گے دماغ میں بلکل بٹھا لینا ہے اس کو میں سمجھتے پہلے میں نے آپ کو بتایا کی ہماری باڈی میں سیل ہوتی پوری باڈی سیل کی بنی ہوتی ہر سیل میں سائٹو پلازم ہوتا ہے ہر سیل میں سیل ممرن ہوتی ہے اس کے اندر سائٹو پلازم ہوتا ہے سائٹو پلازم کے اندر بہت سارے اور آرگنیلز ہوتے ہیں آپ کا آئی بوزوم ہوتا ہوتا مائٹو کانٹری ہوتا ہے ایسے بہت سارے آرگنیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ مان لیتے ہیں یہ آپ کا ٹیشو ہے اور یہ بہت ساری سیل کا بنا ہے ٹھیک یہ آپ کی بہت ساری سیل کا بنا ہوا ایسی اور یہ جو سیل ہے اس کے اندر سب کے اپنے اپنے آرگنیلز ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس ایریے کی تین سیل ڈیڈ ہو گئی ٹھیک ہے اس ایریے کی اور مان لیتے ہیں یہ والی دو سیل آپ کی ڈیڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیڈ سیل ہے تو ایسا تو سفائی کرنے کے لیے کلین کرنے کے لیے وہ ڈیڈ سیل کو ریموو کرنے کے لیے ایک باڈی میں کیا بنا دی ہے آٹو لیس بنا دی ہے جب بھی یہاں کی سیل رپچر ہوگی سیل ڈیڈ ہو جائے گی تو اس کو کلین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس ہو جائیں گی کیونکہ ہر سیل کے اندر ایک ایمپورٹن ٹائپ کا سیل کرنے والا ایک ایمپورٹن مولیکیل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے لائیسوسوم کون ہوتا ہے لائیسوسوم ہوتا ہے اور جو لائیسوسوم ہوتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں ہائیڈرو لائیٹک انزائیم ہوتے ہیں جو ہائیڈرو لائیٹک انزائیم ہوتے ہیں یہ exactly کیا ہوتے ہیں رائیبوزوم کو ڈائیزیس کرنے والے ہوتے ہیں دی این کو رائیبوزوم رائیزیس کرنے والے ہوتے ہیں میٹو کون ڈی جتنے بھی آرگن نلس ہیں ان کو ڈائیزیس کرنے والے سپیسیفک جو انزائیم ہیں انہیں ہم گروپ میں بولتے ہائیڈرو لائیٹک انزائیم بولتے ہیں اور یہ پیکٹ کے اندر بھرے ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر جس کا نام ہوتا ہے لائیسوسوم جیسے یہ سیل کیسی ہوتی ہے رپچر ہوتی ہے یا ڈی ہوتی ہے جیسی سیل رپچر ہوتی ہے رپچر ہوگی سیل کو ڈیجیس کر دیتے ہیں اور وہاں سے اس ڈیٹ سیل کو ریموو کر دیتے ہیں تو یہ ہوتی ہے آٹولیسز تو آٹولیسز کو کرنا ہے مطلب ہے سیل پڈ ڈیجیسن مطلب ہے اور ڈیس انٹیگریشن آف سیل بائی ایٹس آن ہوتی ایجزائیم میں بتائی خود کیا ہوتا ہے ایسا نہیں خود کی سیل خود کا سیل مطلب ہے لائسوسوم جس میں ہوتا 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 اور وہ کیا کرتا ہے ریسپونسی بل ہوتا ہے خود آٹولیسز بتاتا ہوں جیسے سیل رپچر ہوتی ہے ریور سیل انجیری ہوگی سیل میں جیسے سیل رپچر ہوگی یا سیل رپچر ہوگا سیل رپچر ہوگی سیل رپچر ہوگی تو سیل کیا ہوگئی ڈیٹ سیل ہوگئی وہ اس ٹیشو کے لئے کوئی useful نہیں ہے تو کیا کرتی وہ سیل کے پاس ہوتے ہیں لائسوسوم اس میں ہوتے ہیں ہارڈولیٹرک انجیم اور وہ خود کی لائسوسوم سے نکالے سیل ڈیجیشن 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 اپنے آپ ہو رہا ہے کوئی آپ اندر سے باہر سے کوئی میڈیسین یا کوئی آرڈر نہیں دی رہے وہ سیل اپنے آپ ہی خود کرتی ہے اس لئے ہم بولتے ہیں آرٹولیس سیل کو بلکل ڈیجیس کر دینا self ڈیجیشن کر دینا ڈیجیس ڈیجیشن 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 سیل کار دینا ٹھیک ہے نا اکر ان ٹو فارم ان لیوینگ بوڈی لیوینگ بوڈی میں ہوتا ہے جب آٹولیس ہوتا ہے جب ہی آرڈر ایجیشن سیل کرتے ہیں سیل کرتے ہیں بائی ڈیوینگ وڈی ہوگی چاہیہے میں بائیPorid پناکہ بڈ کسیٹی کو اندار ہو رہا ہے ہم آئیکروسکپ سے دیکھنے پا رہے ہیں یا ہم اندر گھسکے کو نہ دیکھ پا رہے ہیں تو وہ جو سیل اندر میں جو بدلہ ہو رہا ہے چاہے اب نارمل چاہے فیزیولوجیکل ہو جیسے یہ آپ کا سلوڈائیشن ہو رہا ہے تو کوئی بھی جو بدلہ ہو رہا ہے اس کو بتانے کے لیے ہماری باڈی میں ایک پروسس ہوتی ہے ہم اسے بولتے ہیں انفلامیشن انڈیکیٹر ہم آگے پڑھیں گے انفلامیشن کیا ہوتا ہے جیسے کہیں آپ مان لیجیے کوئی خوب بڑا ہال ہے وہاں آگ لگ گئی ہے تچانک سے سائرن بجنے لگتا ہے ویسی ہماری باڈی کے اندر کوئی سیل میں کوئی بدلہ ہوتا ہے کوئی چیز ہوتا ہے کوئی بھی چینجز ہوتا ہے تو اس کو بتانے کے لیے ہماری باڈی میں ایک پروسس ہوتی اس کا نام ہوتا ہے انفلامیشن ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے بہت بڑا چینجز ہو رہا ہے سیلیجیس ہو رہی سیلیجیس ہو رہا ہے اور وہ ہم کو کیسے معلوم چلے گا انفلامیشن ہم کو انڈیکیٹر ہم کوئی بتایا کہ وہاں پر کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہاں آٹولیسس ہو رہا ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہماری باڈی میں کچھ بھی چینج ہوتا ہے سیلیوری لیول پہ تو ہم کو duty انفلامیشن کے روپ میں ہ تو لوپ میں ہم کو دکھائی پڑتا ہی یا انیفلامیشن کے روپ میں ہم کو پتا چلتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ آٹولیسس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو انفلامیشن کو معلوم چلے گا سیکنڈ وہاں مطلب انفلامیشن ہوگا اور سیکنڈ بات کریں گے یا یع فی مارٹوم ٹیشو کی بات کریں گے پو votermкую ٹیشو میں وہاں پر ہم کو انفلامیشن نہیں ملے گا گا کیونکہ وہاں پر انفلامیشن نہیں ہوتا ہے انفلومیشنہ مصال لیونگ سیل میں ہوتا ہے نون لیونگ سیل میں ڈیٹس باڈی میں کبھی لیے آپ کو انفلومیشن نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے آٹولیسز جو ہے یہ آپ کو ایمپورٹنٹ کوششنہ دکھنا ہے ریپیڈ بہت ریپیڈ بہت فاسٹ جو آٹولیسز ہے ویری ریپیڈ سیلپ ڈیجیشن ہے وہ ہم کو ملتا ہے پینکریاز میں اینڈ گیسٹرک مکو سامنے ویری ویری ایمپورٹن گورنمنٹ کوششن ہے کی ریپیڈ سیلپ ڈیجیشن یا ریپیڈ آٹولیسز ہم کو کہاں ملتا ہے پینکریاز میں ملتا ہے گیسٹرک مکو سامنے ملتا ہے کیوں کی وہاں پر پاور فول کونسے انزائیم ہوتے ہیں ہائیڈولائٹک انزائیم ہوتے ہیں کیوں کی سیلپ ڈیجیشن کرنے کے لیے کونڈ رسپونسی بل ہے ہائیڈولائٹک انزائیم رسپونسی بل ہے تو پینکریاز bịز اور گیسٹک ناکو سامنے سب سے رہ پیڈ ہوتا ہے انٹرویڈیٹ جو ہوتے ہیں ہارٹ میں ہوتی ہے ہڈور میں ہوتی ہے کڈنی مینے ہوتی ہے ہاٹ لیور کیڈنی ہارٹ لیور کیڈنی ہارٹ لیور کیڈنی رٹ سلو ہوتی ہے wanna فائبر اس ٹیشوز میں کسی ہوتی ہے 치وز سلو ہوتی ہے فارس ہوتی ہے پینکیری آز اینڈ گیسٹک میکوسہ میں سلو کہاں ہوتی ہے آپ کے ہارٹ میں لیور میں کڈنی میں ہوتی ہے سوری انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے سلو ہوتی ہے فائیبرس ٹیشو میں ہوتی ہے ٹھیک ہے گورپنجا کو کوششن ہے ہاں کے بات کرنے ہیں پیتالوجی کل چینجز آپ کو بتایا جب بھی کوششن پیتالوجی میں دیکھنا ہے ڈیفینیشن دیکھنا ہے اور پیتالوجی چینجز دیکھنا ہے اور ویری امپورٹنٹلی یہ ہوتا ہے کیونکہ بینہ اس کے آپ کو کوششن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سائٹو پلازمک ہومو جینس سائٹو پلازم جو ہے ہومو جینس این ایو سینو فیلک ہوگا ہومو جینس ہوگا مطلب جو سائٹو پلازم ہوگا بلکو لیک جیسا ہوگا اور اس میں ایو سینڈ ڈائی جو ہے وہ اس کو ایبزارو کرنے والا مطلب جو ڈائی ہوتی ہے اس کو وہ لے لیتا ہے اس سے وہ کلر دے سکتا ہے اس لیے ہوتا ہے اس سے وہ کلر دے سکتا ہے اس لیے ہوتا ہے سائٹو پلازم لاؤس آب سیلولر ڈیٹیل جو سیل کے اندر کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی مطلب میٹو کونڈری نہیں ملے گا آپ کو رائی بوزوم نہیں ملے گا گول جی اپریٹس نہیں ملے گا کیوں نہیں ملیں گے کیوں کہ اس کو ڈائیسٹ کر دیا ہے ہائی ڈالائٹک انزائی نے ڈائیسٹ کر دیا ہے اس لیے آپ کو سیل کی ڈیٹیل نہیں ملے گا سیل آرگینلز کیسے ہوں گے اپسینٹ ہوں گے لاؤس ہے سیل ناٹ ایز ویل ڈائیبریز سیل نہیں ہوگی اس میں سیل کے چھوٹے چھوٹے توکڑے آپ کو مل سکتے ہیں ڈائیبری مل سکتے ہیں ڈائیبری مطلب ہوتا ہے سیل کے چھوٹے چھوٹے توکڑے ہم بولیں گے ڈیوٹو ڈائیشن ہم کو وہاں ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا آرٹولیسس ویری ایمپورٹنٹ کوشن ہے ٹینیکلی ایمپورٹنٹ ہے ایکزیم کے ساب سے ایمپورٹنٹ ہے شورٹ نوٹس میں آپ کو یہ آتا ہے ٹک